اسلام علیکم دوستو میں نسا رحمد اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں امید ہے آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے اس بزنس چینل میں آج کا ہمارا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے جوس پوائنٹ یا جوس کارنر تو آج اس پہ ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ کس طرح کھول جاتا ہے اس میں کیا پرافٹ ہے جو جو بھی فیزیبلٹی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بے لائکن کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹیفیکشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے بیسکلی پہلے تو آپ کو ایک جگہ جگہ کرنا ہوگا دکان کے لئے اس میں یہ کہ مصروف شہرہ ہو جہاں پیدر لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو بازار میں ویسے لوگ گرمی میں جب بازار میں لوگ پیدر چلتے ہیں کوئی پیاس لگتی ہے ویسے جی کرتا ہے کچھ پینے کو تو امن لوگ جوس ملک شیک ڈرنک وغیر پیتے ہیں تو اسی کوئی مصروف بازار ہو اسی جگہ ہو جہاں سے آپ چھے سے آٹھ کے بن یا کمز کم پانچ یا پانچ یا چھے کرسیوں کے سیٹ جہاں آرام سے آ جائیں تو ایسی کوئی دکان ہو تو عموماً کراہ وہاں پہ دس سے پندرہ تک بھی ہو سکتا ہے تو ہم دس ہزار کا عداد لگاتے ہیں تو پانچ مہین ایڈوانس کے ہم پچاس ہزار ہو گئے اس کے بعد آپ نے اپنے دکان کے لئے فرنیچر لینا ہے ڈیکوریشن کروانا ہے میز کو سیاں یہ لینی ہے اس میں تقریباً یہ انداز ان ایک پچاس ہزار کا یہ ہو جائے گا ڈیکوریشن وغیرہ دکان کا پھر آپ کو جوسر مشینیں لینی ہیں اور یہ مختلف بسم کی مختلف ڈیزائن کے جوسر مشین آتے ہیں جیسے کہ گاجر کے لئے الگ ہوتا ہے ملکشے کے لئے الگ ہوتا ہے لیمو کے لئے الگ مالٹے کا الگ تو اس حساب سے آپ کو یہ الگ الگ مشین لینے پڑیں گے تو یہ بھی تقریباً پچیس ہزار تک میرے خان میں آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے لینے ہے خوبصورت گلاسز اور یہ مگ ٹائپ گلاسز لینے آم گلاس نہیں جو ہنڈل والے مگ ٹائپ گلاس ہوتے ہیں جو اس کے لئے جو ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اسٹرائی لینے ہیں ٹیشوز لینے ہیں ٹری لینے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ میز ہیں تو آسانی سے بیس بندے اس میں بیٹھ سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ بیس گلاس کے بچے آپ چوبیس لے لیں چار ایکسٹرائی لے لیں کیونکہ بہت دفعہ کو رش ہو جاتی ہے یہاں اسے کچھ لوگ کڑے کڑے بھی آتے ہیں گاہ کو پینے کے لئے یہاں سے ایک دو گلاس ٹوٹ جاتے ہیں تو چار گلاس آپ ایکسٹرائی لے لیں یہ بھی تقریباً بارہ سے پندرہ ہزار تک آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے پندرہ ہزار رکھنے فروٹ کے لئے امانٹ فریش فریش فروٹ آپ نے ڈیلی لینا ہے اور بیس ہزار اپنے الگ سے کیشن ہینڈ اپنے دکان پہ جیب میں رکھ رہے ہیں کیونکہ کبھی فروٹ کے لیٹ بڑھ جاتے ہیں یا کبھی کوئی ایسی اور بات ہو جاتی ہے تو بیس ہزار کے ہاتھ میں کیشن میں الگ سے ہونے چاہیے اس کے بعد تو بھئی آپ کا دکان تو ہو گیا فائنل یہ تقریباً میرے کال میں دو لاکھ تک بن جائیں گے اس کا جو بھی خرچہ وگرہ ہے تو اب آپ نے جوسز بنا کر تیار کر کے اس کو سرو کرنا ہے ہاں اس میں آپ کو ایک بندہ رکھنا پڑے گا ویٹر یہ کافی ہے چاہیے دو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بندہ ہونا چاہیے خوش شکل اخلاق والے ہمیشہ مسکرہ کے اخلاق سے گراہ کو سرو کرے جو بھی جوسز بگرہ آرڈر ہو اس کے بعد سر آپ نے لگ کیا ہاں پیسے آپ نے ہمیشہ اپنے کاؤنٹر پر لینے ہیں کیونکہ لڑکوں پہ آپ اتبار نہ کریں تو بہتر ہے یہ لکھ کے دے دیں کہ بھئی پیسے کاؤنٹر پر جمع کرویں اور جناب دوسری اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے ایک مینو بنوالیں اور ہر ٹیبل پر اس کو رکھ دیں اس میں ہر جوس کے ڈیفرنڈ ریٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہر جوس کا ڈیفرنڈ ڈیٹ ہوتا ہے عام کا الگ ہوتا ہے پائنپل کا الگ ہوتا ہے مالٹے کا الگ ہوتا ہے لکچے کا الگ ہوتا ہے اس کا ریٹ لکھ کر آپ کو ہر ٹیبل پر رکھ دیں تاکہ گاہکوں کو آسانی ہو آٹر دیتے ہو تو زیادہ بھی نہیں اگر آپ سو گلاس ڈیلی نکال لیتے ہیں جو کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے اور دس روپے بھی پرافٹ ہو ایک گلاس پر ایک خرچہ نکال کے تو یہ آپ کے ڈیلی ہزار روپے آپ پرافٹ ہے تو اتنی سے انویسٹ میں اتنی چھوٹے لوگ پیمانے پیمانے پی جو بزنس ہے اس میں اگر آپ ڈیلی ہزار بچاتے ہیں تو مہینے کے تیس ہزار یہ بڑی امانٹ پرافٹ ہے میرے خیال میں ایک نوکری والے بندے سے یہ ایک الگ اپنا بزنس ہے تو یہ بہترین بزنس ہے آپ نے اس کو اگر کرنا ہے تو کریں اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ اس کو آگے بڑھائیں اس کاروبر کو اہستہ اہستہ بڑھاتے جائیں اور اپنے شہر میں ایک برانڈ بنا لیں اپنے شہر کے انظر آپ کو اپنے حصہ اس کو پیش کریں کہ لوگ کہیں کے واقعے اگر جوس لینا ہے ڈرنک پینا ہے تو آپ کے ذہن میں اس دکان کا نام آ جائے اس کو آپ اس مقام پہ لے جائیں تو بزنس کو بھی چھوٹا بڑھانے ہوتا ہے اس کو جتنا بڑھانے کا اس میں اپنی لگن محنت ایمان دری اپنی ہوگی تو بزنس خود ہی بڑھتا جائے گا اور اس میں آگے اور موقعی آتے جائیں گے اور ورائٹی لے کے آئیں اور اس میں ایک چیزیں انٹروڈیوز کریں تو یہ بہت انشاءاللہ آپ کا بزنس بڑھے گا تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تھی جوس پین اور جوس کانور ہاں اس کے بارے میں اگر آپ کو کچھ اور ملمات چاہیے تو آپ مجھ سے کمیٹ پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے لائک کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فیدہ اٹھیں اپنی دعوم یاد کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی